خبر دے آپ کو ساہیوال میں مبینہ مقابلے میں چار افراد کی ہلاکت کا معاملہ ملوث سی ٹی ڈی اہلکاروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا صبح وزیر قانون پنجاب کمیشنر اور ڈی سی کو لوہیکین سے فوری رابطے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے آقب تنویر سے آقب جیسے کہ آپ کے سامنے افسوسناک واقعہ پیش آیا کیا ابھی تک پیشرفت ہو سکی ہے اس واقعے کے حوالے سے جانب اس حوالے سے جو پیشرفت کی بات کی جائے تو وزیر اللہ پنجاب بھی ساہیوال کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور اس حوالے سے جو جی ای ٹی تشکیل لے دی گئی ہے جو تین جن میں اپنی ریپورٹ بھی پیش کرے گی تو اس کے ساتھ جو اہلکار ملوث سے سی ٹی ڈی کے جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی ان کو فوری طور پر تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے ان کی گرفتاری کے حکامات وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اور وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کمیشنر ساہیوال اور ڈی سی ساہیوال کو کہ وہ فوری طور پر ایک تو لواہی کی ان سے ملے ان کے ساتھ جو ابتدائی طبیعی امداد ہے ان کو وہ بھی دی جائے اور جو ریپورٹ جی ای ٹی ہے وہ اپنی تین دن میں پیش بھی کرے گی اور اس حوالے سے جو بھی اس میں نامدد پائے جائیں گے کسور وار پائے جائیں گے ان کے خلاف ٹیک ای سی ٹی ٹی کے کچھ حلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے بہت شکریہ آقیب تنویر آپ کا فائرنگ واقع پر حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر نے لہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کوئی شہری جو ہے اس طرح پر محفوظ نہیں ہے اور وہ پولیس کی گاڑی بھی فوٹیج میں دکھاتے ہیں اور یہ بچاری مصوم بچیاں جن کی فوٹیج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور حکومت کا کوئی ٹھوس موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا کبھی اپنا کہتے ہیں یہ انکواری ہو رہی ہے کبھی یہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ پوری قوم کی یہ آواز ہے اگر پولیس کے روپ میں کسی نے یہ گھناونا کام انجام دیا ہے تو اسے فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور یہ کتنا بڑا مزاک ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دہشتگرد ہیں کیا وہ جو اپنا خاتون فوت ہوئی ہے کیا وہ جو بچیاں گاڑی میں سے لکھ لی ہیں وہ دہشتگرد دکھتے ہیں قوم کو مصوم چہرے جو ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو یہ حکومت نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے یہ اپنا جو ہے وہ صرف چھوٹ بولنے پر آپوزیشن کو دیوار سے لگانے پر گرفتاریاں کرنے پر ان کا زور چلتا ہے یہ کوئی خدا کا خوف کریں کوئی گوش کے ناخنے اور قوم کے سامنے سچ لے کر آئیں فائرنگ واقعے پر حمزہ شہباز حکومت پر کافی برس پڑے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر نے لاہور نیو سے خصوصی گفتگو میں یہ کہا آپ کو بتا تے چلے آج کا قصور بکو ہونے والا واقعہ فائرنگ واقعے پر حمزہ شہباز حکومت پر کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حکومت کو ان کا کیا جا رہا ہے